السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی شکوپتہ مائم جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے پھر ایسے ایشکیشنل اینا چھوٹ میں آج میں آپ کو یعنی سکست کلاس کو بھرہ باری کا دوسرا لیکچر یہاں پہ دے رہے ہوں پہلا لیکچر میں نے اس پہ دیا تھا تو یہاں پہ رسہ جاودانی جو یہ نازم لکھی ہیں بھرہ باری بھرہ باری یعنی کہ یہ نازم یہاں پہ میں سمجھاؤں گی آپ کو کہ نازم جو ہے نازم اس کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی انوان کے تیت ساری نازم لکھی جائے جیسے ایک ہی انوان کا مطلب یہاں پہ ہے بھرہ باری تو بھرہ باری ایک ہی موضوع ہے اسی پر ساری نازم لکھی گئی ہے اسی کو کہتے ہیں نازم تو یہ نازم جو ہے رسہ جاودانی لیکی کی ہے تو اس میں بھرہ باری کی تحریف و بیان کرتے ہیں کہ بھرہ باری کے دنوں میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کو پہلا لیکچر جو ہے اس پہ سمجھایا تھا تو آج میں آپ کو اس سے آگے پڑھاؤں گی شام و سہر گم شمس و کمر گم مزدور بے کس ہے سخت بے بس تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ صبح ہویا شام اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب برہ باری ہوتی ہے کہ صبح کب ہوئی شام کب ہوئی سورج کب نکلا چاند کب نکلا تو کیونکہ ایک ہی حالت ہوتی ہے برہ باری کے دنوں میں بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں آسمان پر تو اس وقت پتہ نہیں چلتا ہے کہ صبح و شام کب ہوئی اور بے بس ہوتے ہیں مزدور لوگ کیونکہ ان کو سخت دشواریاں آتی ہے کہیں پر بھی ان کو کام نہیں مل پاتا ہے کیونکہ ہر طرف باری فی باری فوتی ہے تو ہوتی نہیں بس بس ہوتو جائے جا کر کمائے کھائے کھلائے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل پاتے ہیں نہیں کاما پاتے ہیں اور نہیں وہ اپنی گھر والوں کو کچھ کھلا پاتے ہیں کیونکہ ہر طرف باری فی باری فوتی ہے مزدور بے کس ہے سخت بے بس کام سین یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان فکروں سے دور وہ خوش ہوتے ہیں بارہ باری کے دنوں میں صبح صویرے اٹھتے ہیں اور آپس میں لڑتے جگڑتے ہیں کیونکہ مزے کرتے رہتے ہیں لڑکے جگڑتے ہیں ہر ایک بولے فینکو رے گولے تو آپس میں وہ بارف کے گولے فینکتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں جادو بیانی شیری زبانی میری روانی رکتی نہیں ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی جادو جیسی بیانی جو ہے تیریف جو ہے مٹھا جو ہے تیریف اس کی بارہ باری کی وہ رکتی نہیں ہے اسی طرح تھمتی ہیں دریہ جمتا ہے پانی جیس طرح دریہ جو ہے رکنی کا نام نہیں لیتے ہیں اور پانی تو جم جاتا ہے مگر اس کی روانی کبھی رکتی نہیں ہے کیونکہ بارہ باری کے تیریف میں وہ زیادہ زیادہ بولنا چاہتا ہے دیکھو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلا جو پڑھا ہے تھا لیکچریز کے بارے میں دیکھو یہاں پہ آیا باری گاری ہماری ساری جاری اس کو کہتے ہیں ہم کافیہ لفظ جس میں سیم آواز نکلتی ہے اس میں بھی دیکھو یہاں سے یہاں سے ہے گلستان پرستان یک سر گلستان نون کی آواز یک سر ریہ کی آواز یک سر یک سر اس کو کہتے ہیں ہم کافیہ لفظ تو اس طرح سے یہ کوششن جو ہے اس میں تو یہ میں نے اس میں اسائنمنٹ میں دیئے ہیں اس ناظروں کا لکھنے والا کون ہے یعنی رساجادہ بارہ باری سے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر طرح بارہ بی بارہ بارہ ہوتی ہے بہت زردی ہوتی ہے اور لوگ گھروں میں ہی اس کا لطف اٹھاتے ہیں مگر زیادہ در مزدوروں کی حالت بہت تکلیر سے گزرتی ہے بارہ باری میں لوگ گھر سے کیونکہ ہر طرح بارہ بارہ ہوتی ہے اور ٹھانڈ ہوتی ہے بارہ باری میں مزدور کی حالت کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ بے بس ہوت چاہتے ہیں ان کی زندگی تنگی حالت میں گزرتی ہے کام سن لڑکے بارہ باری میں کیا کرتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں بارہ کے ساتھ یہ جو جملے ہیں اس میں میں نے اسائنمنٹ بنائے ہیں اور بارہ باری پر چاند جملے لکھی پوری میں نے دیئے ہیں ادھر امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ آکے اور پڑھاؤں گی تب تب خدا حافظ